لوگوں کے غیر دھیانی اور غیر سنجیدہ سوچ کے چکر میں وہ لوگ کسی درگاہ پہ باندھ کر آتے ہیں کسی مولوی کے پاس لے کر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کو جن آ گیا بھوٹ آ گیا پریت آ گیا یہ ہو گیا اثر ہو گیا کسی نے تعویز گنڈے کر دی ہیں ہم جس سماج کا حصہ ہیں پاکستان کا ہمارے پاکستان میں ان لوگوں کو جو انا عجیب طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے ان کو چھپایا جاتا ہے ان کو باندھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں ڈاکٹر شانواز امکیدل ذہنی سید کی بات ڈاکٹر شانواز کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ ذہنی توازن بگڑنے کی بیماری جس کو ہم سائکوسس کہتے ہیں اور ہم حروف عام میں جو پبلک کے زبان پہ جو عام الفاظ ہوتے ہیں اس کو پاغلپن کہتے ہیں دیواناپن کہتے ہیں دیوانگی کہتے ہیں اور بہت سارے ایسے القاب ہیں جو ان مریضوں کو دیے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میلے کچیلے بال بڑے ہوئے داڑی بڑی ہوئی اپنا خیال نہیں رکھتے کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی اپنے مو باتیں کر رہے ہیں اور کبھی ہنس رہے ہیں کبھی مسکرہ آ رہے ہیں کبھی ہوا میں اشارے کر رہے ہیں کبھی ہوا میں کسی سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ بہت سارے لوگ مختلف روڈوں پہ مختلف گلیوں کوچوں میں مختلف شہروں میں اپنی لائف میں اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایکسپیرنس کیے ہوں گے آپ کے تجربے سے گزرے ہوں گے تو دوستو آج ہم کہ یہ جو ذہنی دیوانگی ہے یا یہ جو ذہنی توازن بگڑنے کی بیماری جو سائکوسس ہے اس کے اسباب کیا ہیں وہ کس طرح چلتی ہے اس کے علامات کیا ہیں اس میں کیا محسوس ہوتا ہے اس میں کیا سوچا جاتا ہے اور آج ہم اس پہ بات کریں گے تو آپ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آگے سننے سے پہلے ایمکی ہیلز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کو ویو کریں اور بیل آئیکن پس کریں تاکہ جیسے جو ہماری سیریز ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ذہنی امراض کی آگائی نفسیاتی امراض کی آگائی آپ تک پہنچے گائے بگائے جس طرح ہم آگے بڑھیں گے ہم مختلف کامپلیکیٹڈ یعنی کہ پیچیدگیوں والی بیماریوں کے طرف بھی آئیں گے ہم ابھی آج بات کر رہے ہیں سائیکوسس پہ اس کے بعد ہم کسی اور ٹاپک پہ آئیں گے تو جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو میلے کچلے اور یہ جو بے ربط سوچوں والے اور ڈس ارگنائز قسم کے لوگ ان کو جو نا ہم سائیکوسس کے زمرے میں لے کر آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے زندگی غریضہ ہیں جن سے ہر کوئی پریشان ہے کبھی کسی کو پتھر مار دیتے ہیں کبھی کسی کو کیا کر دیتے ہیں کبھی کسی کو چوٹ پہنچا دیتے ہیں کبھی کسی کو لانت دے دیتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ کیسا رویہ کرتے ہیں یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں یہ بھی ہمارے اپنے ہیں یہ بھی ہمارے ہیں تو دوستو یہ جو سائیکوسس ہے اس سائیکوسس میں انسان کے اندر تین چیزوں کا جو انا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے سوچ جس کو ہم thought کہتے ہیں وہ disorder ہو جاتی ہے یعنی کہ بے ترتیب ہو جاتی ہے یعنی کہ بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے دوسری perception یعنی کہ ہماری حصے سونگنے کی سلائیتیں دیکھنے کی سلائیتیں اور سننے کی سلائیتیں چکنے کی اور ٹچ کرنے کی سلائیتیں انسان کے ساتھ پانچ حصے ہوتی ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی گڑڑ ہو جائے ان کے اندر کوئی معاملات ہو جائیں تو پھر اس کے اندر بگاڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر بے ترتیب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بندہ صحیح سمت میں صحیح چیزوں کو پرک نہیں سکتا چک نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتا سن نہیں سکتا سونگ نہیں سکتا ٹچ نہیں کر سکتا اور ٹچ کو بھی ایک عجیب طریقے سے محسوس کرتا ہے وہ اس کو ہم جب یہ perception جس کو ہم حصے کہتے ہیں اس کا جب بگاڑ شروع ہوتا ہے تو اس کو ہم hallucinations کہتے ہیں یعنی کہ غیر مرید چیزیں آپ کو نظر آئیں غیر مرید آپ کو آوازیں اور جو اندیکھی آوازیں آپ کو سننے میں آئیں کہیں سے کمانڈ آ رہی ہے کہیں سے آپ کے اندر ایسے خیالہ ایسی ٹیسٹ آ جائے آپ کو ایسی بدبو خوشپو آ جائے کہ آپ سوچو کہ میرے قرب جوار میں میرے جو نفس گردائی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اور آپ مو چلاتے رہیں آپ سے پوچھا جائے کیا ہو رہا کہ مجھے عجیب سے ٹیسٹ آ رہے ہیں اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے تھوٹ یعنی کہ آپ کی سوچ کی دھارہ تھوٹ ٹیسوٹر جب ہو جاتا ہے تو اس کے اندر آپ کے اندر شک وہم گمان اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ٹی وی پہ آپ کے خلاف خبریں چل رہی ہیں ٹی وی آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں لوگ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں فیملی اور باقی مندہ لوگ آپ کو جو نہ نقصان دینا چاہتے ہیں آپ کے خلاف تاویز گنڈے کر رہے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شک اور وہم کی وجہ سے بہت سارے گھر برباد ہو جاتے ہیں وہ اس کا پروڈرمل فیز ہوتا ہے ابتدا ہوتی ہے ابتدا میں اگر اس چیز کو پکڑا جائے تو وہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو جب تھوٹ ڈیسوڈر آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوچ اور خیال اور اس کی بے ربط ہونا اس کا بگاڑ آنا اس کی بے ترتیب ہونا جسے کہ ایک نارمل بندہ آپ سے آج ملانے آ رہا ہے آپ کو ایک وہم سا ہوگا کہ وہ میرے خلاف ہے وہ کسی عجیب قسم کے جو نہ ادارے کے طرف سے جو میری جو نہ پیچھا کر رہے ہیں اس سے بھی گمان لوگوں کو آتے ہیں کہ ایجنسیاں میرے پیچھے ہیں لوگ میرے پیچھے ہیں لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں لوگ مجھے زہر دے رہے ہیں لوگ مجھے یہ کر رہے ہیں اور اپنی وائف کے خلاف وہ انفیڈلیٹی جس کو کہہ دیں کہ بے وفائی کی باتیں کرتا ہے کہ یہ میری میرے ساتھ وفادار نہیں ہے میرے ساتھ آنسٹ نہیں ہے اور اس کے یہ چک کریں وہ چک کریں جس کی وجہ سے وہ ہوتا تو سائیکوزس ہے یہ بیسیکلی ہمارے دماغ کے اندر جو نیرو ٹانس میٹرز ہوتے ہیں جس کو ہم نیرو کیمیکلز کہتے ہیں کیمیائی مادے جو ہوتے ہیں ہمارے دماغ کے اندر ڈپامین ہوتا ہے اس کی جو بڑھاوا اور کمی بیشی کے وجہ سے اس کی جو ڈس ریگولیشن ہوتی ہے یعنی کہ وہ کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے اس کے اندر بے ترتیب بھی آ جاتی ہے اور وہ ایک بے ہنگم سے خیالات کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے اور پوری ڈرائیو جو انسائن کی ہوتی ہے زندگی چلانے کا جو جو سبب ہوتا ہے زندگی چلانے کے جو طریقہ ہوتا وہ بے ربت ہو جاتا ہے اور بے ترتیب ہو جاتا ہے اس کی ترتیب بگڑ جاتی ہے اور آخر میں وہ بگاڑ کا شکار ہو کر کسی کونے میں چلا جاتا ہے کسی جو نا لوگوں کے غیر دھیانی اور غیر سنجیدہ سوچ کے چکر میں وہ لوگ کسی درگا پہ باندھ کر آتے ہیں کسی مولوی کے پاس لے کر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کو جن آ گیا بھوٹ آ گیا پریت آ گیا یہ ہو گیا اثر ہو گیا کسی نے تعویز گنڈے کر دی ہیں ہم جس سماج کا حصہ ہیں پاکستان کا ہمارے پاکستان میں ان لوگوں کو جو نا عجیب طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے ان کو چھپایا جاتا ہے ان کو باندھ دیتے ہیں سن میں بہت ساری درگاہیں ہیں جہاں ان لوگوں کو باندھا جاتا ہے اور ایک قسم پرسی کے حالت ہوتی ہے پنجاب میں بہت ساری درگاہیں ہیں بہت ساری جگہیں ہیں لوگ تعویز گنڈے کے طرف جاتے ہیں لوگ جو نا عجیب صورتیال بل جاتی ہے لوگ جو نا جلاتے ہیں ان کو ان کو جو نا وہ پتہ نہیں پتہ نہیں کیا کیا عجیب قسم کی مختلف ریلیجن کے حساب سے مختلف فرقوں کے حساب سے مختلف چیزوں کے حساب سے ان لوگوں کے ساتھ مختلف طریقے کا برطاہ کیا جاتا ہے تو دوستو جب ہم اس کے اسباب کی بات کرتے ہیں تو یہ مورویسیت میں بھی چلتا ہے یہ کسی دبا کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اس کے اندر ایک ڈوپامین ہوتا ہے جو نیرو ٹانس میٹر ہے دماغ کا کیمہ امادہ ہے اس کی ڈس ریگولیشن ہو جاتی ہے بڑھا ہوا ہو جاتا ہے کمی ہو جاتی ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے یا اس کی بیلنس نہیں بند پاتا تو اس کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اور ایک جو اہم چیز آپ کو بتانا جارہا ہوں کہ کسی کو سر میں چوٹ لگ گئی اور ایسی جگہ پہ چوٹ لگی جیسے سائیکلرڈ سائیکوسس ہوتا ہے تو اس کا سائیکوسس جو ذہنی توازن بگڑنے کی بیماری وہ پنپنا شروع ہو جاتی ہے اس کی ارلی سائنس آنا شروع جاتی ہے اکیلا بیٹھنا کسی سے بات نہ کرنا اپنے مو بات کرنا اور اپنا خیال نہیں رکھنا کپڑے نہیں بدلنا برش نہیں کرنا بال نہیں بنانا شیو نہیں کرنا انکلین یعنی کہ ڈھٹی رہنا اور ناخن بڑھ جانا اور پیر کے آج کے مختلف ناخن جو بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں کیپسولیٹڈ لائف ہوتی ہے ان کی کیونکہ یہ اپنے ان بے ربط بگڑے ہوئے اور جو نا بے ترتیب خیالات اور پرسیپشن جس کو حصے کہتے ہیں اور ان کو اپنی ذات کا ادراک نہیں تو جس کو ہم انسائٹ لیس کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاغل نہیں ہیں ہم تو ہم ذہنی توازن بگڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں ہم تو جو نا سائیکوسس کے مریض نہیں ہیں آپ پوری دنیا ہیں وہ عزیوم کر لیتے ہیں عزیوم کرتے ہیں کہ وہ سارے جو ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ سارے جو نا بیمار ہیں ہم یہ اس کے علاوہ جو نشہ کرتے ہیں جیسے کہ چرس پیتے ہیں یا مختلف اقسام کے نشے ہیں آج کل آئیس ہمارے سماج میں بڑی ہوئی ہے یا اور بھنگ ہے اور چرس ہے آفی میں الکول کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ویڈرال کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور اکثر عورتوں میں جب زچگی ہوتی ہے اس کو ہم پوسٹ مارٹم سائیکوسس بھی کہتے ہیں اور آپ کو سن کر بڑا تاجب ہوگا کہ جن لوگوں کو مرگی ہوتی ہے ان کو بھی پوسٹ ایکٹل سائیکوسس یعنی کہ مرگی کا دورہ جب ختم ہو جاتا تو اس کے بعد ان کے اندر جنون خبت پاغل پن چٹڑا پن لڑنا مار دھڑ کرنا چیخنا چلانا یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں ایوین عورتوں میں جب منسز آتے ہیں جو ایام کاری ہوتی جو ان کے مہینے کی اس کے دوران جب وہ ختم ہو جاتے ہیں چلتے رہتے ہیں تو اس کے اندر بھی گسہ چٹڑا پن اس کو سائیکوسس بھی کہتے ہیں اور بہت سارے اقسام ہیں آگے چل کے جب یہ متحدی ہو جاتا ہے جب یہ بڑھ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں اور بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہیں پھر یہ اسکیزوفرینی آنز اور مختلف اسکیزوفرینی فارم ڈسارڈرز اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں جو نا مکس ہو کے آتی ہیں کیونکہ یہ جو آج ویڈیو ہے یہ بنیادی طور پہ سائیکوسس یعنی ذہنی توازن بگڑنے کی بیماری کے حوالے سے تو ہم جب نیکس بیٹھیں گے تو اس کے جو کرونک جب ہو جاتی ہے متحدی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ڈی ایس ایم فائیو اور آئی سی ڈی ایلیون کی کرائیٹیریہ سے اس کو پھر ہم جب کٹیگرائز کریں گے تو اس کے پر پورا ایک سائیکل ہے اب ٹیٹمنٹ کا جو پہلو آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب ٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹیٹمنٹ آج کل تو اتنی نوول ڈرکس آگئی ہیں اتنی اچھے انجیکشنز آگئے ہیں ان کو نہ باندھنے کی ضرورت ہے نہ ان کے ساتھ غلط سلوک کرنے کی ضرورت ہے نہ ان کو قید کرنے کی ضرورت ہے آپ اگر دوائی ٹائم پہ کھلائیں تو ان کے جو بے ربط خیالات ہیں ان کی بے ربط حصے ہیں اور ان کی جو ساری چیزیں وہ بہتر ہونا شروع جاتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے نا اس سائیکوسس والے انسان کو ایک سٹیگمہ لگا جاتے ہیں کہ یہ پاغل ہے اور یہ اللہ کے بندوں یہ پاغل نہیں ہوتے یہ تھوڑے سے بے ترتیب لوگ ہوتے ہیں ہمیں کاؤنسلنگ کرنی ہے ان کے انڈریکٹو سیشنز کرنے سی بی ٹی کرنی ہے فیملی تھرپی کرنی ہے اور بہت ساری ایسی جو سائیکو تھرپیز ہیں وہ ان کے اوپر اپلائے ہوتی ہیں وہ تب ہوں گی کہ جب ان کی ٹیٹمنٹ آ جائے یہ دوا کھائیں علاج کروائیں علاج کے بعد جب بہتر ہو جائیں جب یہ بہتر ہو جائیں تو پھر ان کو فیملی کے ساتھ بٹا کر ان کے ان معاملات پہ بات بتائے جائے ان کی اسیرٹیو ٹائپ کی سیشنز ہوں گے کہ بھائی جو آپ جس کو انفیڈیلٹی سمجھتے ہیں جس کو بے وفائی سمجھتے ہیں یا جس شک گمان کرتے ہیں وہم کرتے ہیں اور ان کو بظاہر لگتا ہے کہ یہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہوتا ہے تو دوستو یہ آج ہم نے جو بات کی وہ تھی سائیکوزس یعنی کہ ذہنی توازن بگڑنے کی بیماری یہ لوگ پاگل نہیں ہوتے ہیں آپ ان کو پاگل نہ نومینٹ کریں اور یہ جو پاگل لفظ ہے اس کو بھی اپنے روزانہ کی زندگی سے حضف کر لیں یہ تھوڑے سے بے ترتیب لوگ ہوتے ہیں ان کے نیرو کیمیکلز بے ترتیب میں ہوتے ہیں تو ہم جب ملجل کے بیٹھیں گے اور ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے دوائی ٹائم پہ دیں گے اچھے ڈاکٹر کے آپ جہاں رہتے ہیں اس کے پسگردائی میں قریب میں کوئی ہاؤسپٹل ہو کوئی سائیکٹرس ٹوز کو دکھائیں اور اگر آپ کو کہیں کوئی سائیکٹرس نہیں ملتا ہے تو جب ہماری ویڈیو اینڈ ہو جائے تو اس کے ڈسکرپشن میں ہمارے نمبر سے ہیں ایمیل سے ہیں ہمارا فیس بک پیج ایمکیل سی وی کا آپ مجھ سے رابطہ کریں میں کوشش کروں گا کہ آپ دوستوں کی جتنی بھی مشاورت کر سکوں جتنا بھی ساتھ دے سکوں جتنا بھی آپ کی ہیلپ کر سکوں ٹیٹپنٹ کی مد میں آپ کی کاؤنسلنگ کی مد میں یا کسی اچھے سیشن کی مد میں تو انشاءاللہ ہم کریں گے ہمارے جو نمبرز دیئے ہوئے ہیں اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اس کو ویو کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ یہ ایک اچھی چیز لوگوں میں جتنی پھیلے گی اچھائی کو جتنا پھیلا جائے گا وہ اتنی خوبصورت ہوگی آگاہی ہے یہ بنیادی طور پر آگاہی ہے اور آگاہی آپ کے لئے ہے آگاہی میرے لئے ہے آگاہی ہم سب کے لئے ہے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ملتے ہیں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنے ڈاکٹر شاہ نواز کو اجازت دیے السلام علیکم